ہلو ایریون سیٹمنٹ میں تھا جس کا کام میں بلکل بھی دھیان نہیں تھا تو یہ کہتی ہے کہ تم تو ایسے کر رہے جسے تمہاری برڈے پارٹی ہے انہی کہتا ہے کہ پھر تم میری برڈے پارٹی پہ بھی آوگی کیا لیکن تب ہی روکشن کو اس کے باس بلا لیتے ہیں کہ انہیں باہر کسی کام سے جانا پڑے گا انہی روکشن ان کے ساتھ جائے گی کیشاو کا مور کافی سیڈ ہو جاتا ہے تو روکشن اسے پرامس کر کے جاتی ہے کہ میں ضرور آؤں گی بلکہ جب تمہارا برڈے ہوگا تب بھی آؤں گی اسی پارٹی میں روکشن اپنی فرینڈ کو بھی بلا لیتی ہے ان جب اس کی فرینڈ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے باس اسے بلا رہے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ دیکھ بھی لینا کہیں باس نے تمہارے لیے ایک سیکرٹ پارٹی ارگنیس کی ہو کیونکہ دراماز میں تو بلکل ایسا ہی ہوتا ہے انہو تھا بھی بلکل ایسا یہ ہے روکشن جا کے دیکھتی ہے کہ آجم کام کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کیشاو کافی زیادہ ٹینشن میں تھا کہ یہ روکشن آئے گی یا نہیں آئے گی تو کتی دیر میں آئے گی ان جب سیجے کو پتا چلتا ہے کہ اس کے باس نے اسے بلایا تو یہ بولنے لگتی ہے کہ شاید وہ دونوں دیٹ پر گئے ہوں گے ان کتنا زیادہ رومانٹک ہوگا یہ سب سن کے کیشاو اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ روکشن اسے پلکل بھی لائک نہیں کرتی سیجے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیشاو روکشن کو لائک کرنے لگا ہے اور یہ اسے سمجھانا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ وہ تو تم سے کتی زیادہ بڑی ہے لیکن کیشاو کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا دوسری طرح اس کا باس اسے کہتا ہے کہ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اس تک دیٹ کیا ہے لیکن تم تم بالکل پرفیکٹ ہو تم بہت زیادہ قابل ہو آگے کی سوچنے والی ہو بزنس میں بھی تم بہت زیادہ اچھی ہو اور میں ہمیشہ بیسٹ کو ہی چوز کرتا ہوں اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ کہاں ککتوں اور کہاں روکشن کا بوز جو کی بہت زیادہ امیر ہے بیٹے کہتا ہے کہ روکشن اتنی لالچی نہیں ہے اسے مہنگے مہنگے فوڈ کو چھوڑ کر وہ سمپل سا ہٹ پوٹ پسند ہے بس پتہ نہیں وہ مجھے لائک کرے گی ہے نہیں دوسری طرف یہ اسے انڈیریکٹلی پروپوز کرتا ہے اسے اتا مہنگا نیکلس پینا کر لیکن روکشن نے اسے اتار دیتی ہے یہ بول کر کہ سوری میں اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتی ہے بہت زیادہ مہنگا ہے اب جب یہ ریچیکٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کا ریزن پوچھتا ہے کہ تم نے نیکلس کیوں نہیں ایکسپٹ کیا یہ بتاتی ہے کہ میرے پاس اسا کبھی موقع ہی نہیں آئے گا جو مجھے یہ نیکلس پہننا پڑے سکول ٹائم سے لے کے اب تک میں نے ایسی کوئی بھی چیز نہیں پہنی اگر اگر میں پہنوں گی بھی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے خود کے پیسے ہوں یہ اسے سوری بول کے اور یہ کہہ کے کہ میرے فرینڈز میرا ویٹ کر رہے ہیں میری پارٹی کے لئے یہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جانے کی بہت جس کا بوس جو سپیچ دینے والا تھا نیکس ٹی وہ کینسل کروا دیتا ہے اور اسے چینج کروا دیتا ہے بکوش شاید یہ بولنے والا تھا سب کو اناؤنس کرنے والا تھا اپنے راکشن کے ریلیشنشپ کے بارے میں پیٹ اس کے دل کے ارماسوں میں بہ گئے تھے ناؤ راکشن اپنی فرینڈ کے ساتھ پارٹی میں آتی ہے اور کیشاو کو بولتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوگ لگی ہے یہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے یہ سے پوچھتا ہے کہ تم جلدی آگئی کہیں بہت اپسٹ تو نہیں ہو گئے لیکن یہ کہتی ہے کہ اگر اپسٹ ہوئے بھی ہوں تو کوئی بات نہیں کیونکہ کم سے کم میرے بردے والا دن تو میرا ہو ہی سکتا ہے ناؤ سیجی ایسے وہی گفت دیتی ہے جو کس نے دیکھا تھا اور کیشاو اسے نیکلیس گفت کرتا ہے اور راکشن بیچان لیتی ہے کہ یہ نیکلیس اس نے خود ہی بنایا ہے اور اس کا فرینڈ بھی بتاتا ہے کہ یہ کافی ٹائم سے ہی بنا رہا تھا یہ بتاتا ہے کہ اس کا ڈیزائن میں نے تمہارے وہی تاروں پر سے لیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کو یہ پہنا سکتا ہوں یہ ہاں بول دیتی ہے جس پہ اس کے فرینڈز اسے چڑھانے لگتے ہیں مسٹر شو رات کو یہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس کے بعد یہ راکشن کی پکس دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کے گلے میں نیکلیس بھی راکشن کب تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی بوس کو ریجیٹ کر دیا تو اس نے جو اپورچنیٹیز اسے دے رکھی ہیں کہیں وہ اب چھین نہ لے تبھی کیشا ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ تم میرا ویٹ کر رہی ہو کیا اور ہماری کل والی پکس کتنی زیادہ اچھی تھی اسے یاد آتا ہے کہ وہ پکس تو اس کے بوس نے بھی دیکھ لی ہوں گی اور یہ اپنی بوس کے سامنے جانے سے تھوڑا ڈر رہی تھی سو یانگ اپنی نئی کمپنی جوئن کرتا ہے جس میں سبی کے سبی بندے بوس سوتو سے تھے راکشن کو پتا چلتا ہے کہ مسٹر شو نے اپنے لیے ایک آسسٹنٹ دھونڈ لیا ہے جس پہ تھوڑا اور گھبرا جاتی ہے کہ شاید اس کی نوکری اب گئی یہ بات یہ کیشاو کو بھی بتاتی ہے اور کیشاو شیانگ کو بتاتا ہے کہ اس مسٹر شو نے اپنا آسسٹنٹ دھونڈ لیا خیب راکشن نے ان کے زیادہ پاس نہیں رہے گی سی جیسے کہتی ہے کہ ہمیشہ میں تمہارے فرینڈ کو ڈیٹ پہ بلاتی ہوں تو پلیس تم اسے میرے لئے باہر لے کے آؤ نا اور یہی سے لالش دیتی ہے کہ میں ایک نہیں نہیں دو دو ہفتے تمہیں فری میں کھانا کھلاؤں گی کیشاو سویانگ کو ایک گیم کھلانے لے کے آتا ہے جہاں پہ سی جیہ بھی تھی یہ سویانگ کو کہتا ہے کہ تو مجھے پیچھے سے کور کرنا لیکن حملہ ہونے پہ سویانگ اسے کور کرنے کی بجائے سی جیہ کو کور کر لیتا ہے کیشاو سی جیہ کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے چکر میں وہ آؤٹ ہو گیا تمہیں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا نا سویانگ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا جس پہ کافی خوش ہوتی ہے بھر اگلی بات یہ کہتا ہے جب اس گیم کو کھیلنے کے لئے آئے تھے تب بھی تو میں نے تمہاری اس فرینڈ کو بچایا تھا اس پہ گصہ ہو جاتی ہے سویانگ اس کی کمپیرزن دوسری لڑکیوں سے کرتا ہے یہ بول کے چلی جاتی ہے کہ مجھے نہیں تمہاری زورت میں اپنے آپ کو پوریٹ کر سکتی ہوں اب یہ سے بھی سے ایڈوائز دیتے ہیں کہ کیوں نہ تم راکشین کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتا دو بھر یہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی وہ پہلے سے اتنا زیادہ بیزی ہے سویانگ ایڈوائز دیتا ہے کہ تمہیں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے فرینڈی روکشین کو موکہ ملتا ہے ان سے بات کرنے کا آئیڈیاز تو انہیں بتاتی ہے لیکن لاس میں انہیں کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کل رات کے بارے میں بھی بات کرنی تھی لیکن مسٹر شو کہتا ہے کہ چنتہ مت کرو میں اتنا برا بوس نہیں ہوں کہ تم نے مجھے ریجیٹ کر دیا تو میں اس کا اثر تمہارے جوب پر ڈالوں گا جس پہ خوشوں کے چلی جاتی ہے ان دیکھتی ہے کہ کیشاو اس کے لیے آج ایک پیلو لے کے آیا تھا ان ساتھ میں اس نے اس کا بہت سارا کام بھی کر دیا تھا جہاں پہ کیشاو کا حادث کے ہاتھ سے ٹیش ہو جاتا ہے ان جیسے ہی اسے لائک کرنے ہی لگا تھا تو اسے چیز آکوار لگتی ہے روکشین کو یہ پیلو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے دونوں ہی کافی خوشی سے ایک دوسرے کے طرف دیکھتے رہتے ہیں بڑھ روکشین کو عجیب لگتا ہے تو یہ اٹھ جاتی ہے روکشین کی موم روڈ سے جائے رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ میں اس سے بچانے کے چکر میں بچارے بائیک والے کو اس سے بھی زیادہ چوڑ لگ جاتی ہے اتفاق سے کیشاو یہاں پہ آ جاتا ہے جو کہ ان دونوں کو یہ لے کے ہسپیٹل میں جاتا ہے یہ کافی زیادہ گبرائی ہوئی تھی کہیں کہ وہ بائیک والا مر نہ جائے ان کے نام نہ لگ جائے اور یہ اس ہسپیٹل میں بھی نہیں جانا چاہتی تھی کہ بلکل اچھا نہیں ہے لیکن انہیں جانا پڑ جاتا ہے روکشین جو کہ بوز کے ساتھ جاری تھی اس کے پاس کیشاو کا فون آتا ہے اور اس کی ممی بولتی ہے جن سے ملنے کے لئے وہ ہسپیٹل میں چلی جاتی ہے دراصل اس کی موم نے کیشاو کا فون لیا تھا ان کا فون ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا تھا اور جب انہوں نے نمبر ڈائل کیا تھا تو انہیں پتا چلتا کہ کیشاو روکشین کا یہ اسسسٹنٹ ہے روکشین کے ساتھ اس کا بوز بھی آیا تھا جو انہیں کہتا ہے کہ میں کسی اچھے روکٹر کو لے کے آتا ہوں اور یہ روکشین کی کافی زیادہ کیر کر رہا تھا جس پہ اس کی مام کہتی ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے کہ آن روکشین انہیں کہتی ہے کہ آپ کو اتنے سارے ٹائم میں بھی یہ سوج رہا ہے وہ صرف میرے بوز ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ آلہ کی لگ رہا ہے پیشن کو زیادہ چھوٹ نہیں آئی تھی اور جو اس پیشن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں روکشین پاپا بلاتی ہے جس سے کی کیشاو بھی چونک جاتا ہے روکشین کی مام کو بھی چھوٹ لگی تھی لیکن یہ اس ڈاکٹر سے پٹی کروانے کو راضی نہیں تھی کافی ٹائم بعد یہ اپنے اس ایکس ہسبرن سے ملی تھی تو انہیں بتاتی ہے کہ روکشین کافی اچھے سے رہتی ہے اور میں بھی کافی اچھی ہوں اور یہ روکشین کے باس جو کی بہت بڑی کمی کے مالک ہے اور روکشین کا کافی اچھی سے دھیان رکھتے ہیں کیشاو یہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا فالتو سا محسوس کرتا ہے اور مسٹر شو کہتے ہیں کہ انہیں ہمیں ٹویٹمنٹ کے لیے کسی دوسرے ہسپٹل میں ایڈمٹ کرا دینا چاہیے کیونکہ روکشین تم سے ان کی زیادہ دیکھوال نہیں ہوگی لیکن کیشا ایک دم سے کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ان بعد میں مجھے ایسے چھوڑ دیا تب اس کے پاس روکشین کا فون آجاتا ہے یعنی یہ سوچتا ہے کہ کم سا کم میری یاد تو آئی روکشین اس کی ہیلس کے لیے تھینکس بولتی ہے اور کہتا ہے کہ میں آفیس میں نہیں آ پاؤں گی تو تم میرا کام کر دینا ہے یعنی خوشی کوئی مان جاتا ہے روکشین کی موم کا فون تر ٹوٹ گیا تھا تو یہ مسکل آنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے میرے فرینڈ نے فون گفت کیا تھا تو آپ ہی اسے لے لیجئے لیکن اس کی موم منع کر دیتی ہے یہ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی رنگ نہیں ہے تو کیا تم میریڈ نہیں ہو ان یہ بتاتا ہے کہ ہاں میں میریڈ نہیں ہوں دراصل میں اتنا زیادہ بیزی رہتا ہوں کہ مجھے شادی وغیر کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا گھرانے پر روکشین سے کہتی ہے کہ تمہارا بہت کافی اچھا انسان ہے لیکن مجھے وہ تمہارے لیے بوئی فرینڈ بننے کے لیے اچھا نہیں لگا روکشین اسے کہتی ہے کہ آپ یہ سب کیوں بول رہی ہیں میرا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے آپ چنتا مت کیجئے جیان نے اپنے ہزبن کو اب تک نہیں بتایا تھا کہ یہ کسی بہار میں شہف لگ گئی ہے آج اسے پوچھ لیتا ہے کہ تم کہاں پہ جاری ہو تو یہ بول دیتی ہے روکشین کی موم کے ہاتھ میں فریکچر آیا ہوا ہے وہ تو کافی بیزی رہتی ہے اس لئے میں ان کی دیکھوال کرنے کے لیے جاری ہوں دینیر روکشین کو بھی بول دیتی ہے کہ میں نے اپنے ہزبن سے جھوٹ بولا ہے تو تم بھی میرا ساتھ دینا سویاں کشاو کوئی سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کمپنی میں بھی ایسے ہی رہتا ہے گیا کیونکہ میری کمپنی میں سب ہمیشہ سوتو سے ہی رہتے ہیں کشاو بتاتا ہے کہ نہیں ہماری کمپنی میں تو سب ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں نیکس ڈی پھر سے اس کا ہزبن جلدی آ جاتا ہے جو کیسے پوچھتا ہے کہ ارے تم کہاں پہ ہو تو یہ پھر سے بتاتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا میں روکشن کی موم کا خیال رکھ رہی ہوں تو میں وہیں پہ ہوں ان اس کے بار میں اسے سب کھانے کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں جبکہ اس کا ہزبن کا وہ اس کی کھانے کی تعریف نہیں کرتا تھا اس کی موم کے ہاتھ میں فرکچر آئے ہوا تھا اس لیے اس سے کھانا بنواتی ہیں اس سے بالکل بھی نہیں آراتا تو یہ کہتی ہے کہ تمہارا کیا ہوگا تو میں اپنا ہزبن ایسا دوننا چاہیے جو کہ تمہارے لئے کھانا بھی بنائیں دیکھو نا جیان کا ہزبن کتنا زیادہ اچھا ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ موم کسی بھی شادی اچھی زیادہ نہیں ہوتی نہ آپ کی ہوئی تھی ان جیان کے لائے میں بھی بہت ساری پرابلمز ہیں اس لیے میں سوچتی ہوں کہ میں شادی کروں ہی نہ تب اس کا بوس اسے پھر سے بولا رہتا ہے جبکہ آج چھٹی تھی تو اس کی موم کہتی ہے کہ یہ تمہیں کچھ زیادہ ہی نہیں بھولاتا مجھے پتہ چل گیا ہے یہ تمہیں اس لئے لائک نہیں کرتا کہ تم اسے اچھی لگی بلکی اس لئے کرتا ہے کہ تم دونوں شادی کر کے تم اس کے بزنس کو اچھے سے چلا ہوگی تم اس کے لئے پرفیکٹ ہو اور بزنس کے لئے کیفیبل لیکن تمہیں کبھی وہ پیار نہیں ملے گا یہ پھر سے کہتی ہے کہ موم اپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو وہ اس سے میرے باس ہیں اب اس کے پیچھے سے اس کی موم کا دھیان رکھنے والا کوئی چاہیے تھا تو یہ کیشا کو بلا لیتی ہے یہ کافی خوش ہوتے آتا ہے لیکن یہ کہتی ہے کہ تمہیں میری موم کا خیال لگنا ہے اس کی موم ایسے کہتی ہے کہ نہیں نہیں تم جاؤ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ انجوئی کرو بٹی بتاتا ہے کہ میری کوئی گرل فرنڈ نہیں میں آپ کی کیر کروں گا یہ دون آپ اس میں کافی باتیں کرتے ہیں یہ اس کے راکشین کی موم کو کافی اچھا لگتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں ہماری ایک پڑوسی کے لڑکی ہے اس سے ملواؤں گی لیکن یہ بتاتا ہے کہ نہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کسی کو لائک کرتا ہوں بس میں نے اسے اب تک بتایا نہیں یہ اسے پوچھتی ہے کہ تمہاری آفیس میں کوئی زیادہ ہی کام ہوتا ہے کہ آج راکشین کو آج چھٹے کے دن بھی بلایا تو یہ انہیں چولی کے طور پر بتاتا ہے کہ یہ بیسے تو کام نہیں ہوتا لیکن یہ جو میسٹر شو ہے نا اپنے پرسنل کام کے لئے بھی اسے لے کے جاتے ہیں جیسے کی کل اپنا گھر دکھانے کے لئے بھی لے کے گئے تھے اس کی موم اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آگے سے ایسے کوئی بھی بات ہوگی تو تم مجھے ضرور بتانا دنیا سے جانے کے بعد یہ کافی خوشی سے اپنی فرینڈ کو بتاتا ہے کہ آج تو میں نے راکشین کی موم کی تیزادہ کیار کری بہو مجھ سے بلکل امپریس ہو گئی ہوں گی اور اس کا فرینڈ بھی کہتا ہے کہ ہاں پھر وہ راکشین کے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اور راکشین سوچے گی کہ کیوں نہ میں بھی کیشاہ کے ساتھ سیٹل ہو جاؤں یہ راکشین سے کہتی ہے کہ وہ کیشاہ کتنا اچھا لڑکا ہے نا راکشین بھی اس کی کافی زیادہ تعریف کرتی ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ میں تو اسے اپنی پڑوسی کے لڑکی سے ملوانے والی تھی بہت اس نے مجھے کہا کہ کسی کو لائک کرتا ہے بس اس نے کنفیس نہیں کیا اس پہ راکشین کا ریاکشن دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیشاہ کسی کو لائک کرتا ہے یعنی کہیں یہ بھی تو اسے لائک نہیں کرنے لگی اور اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ خیئی پہ ختم ہوتا ہے فرینڈز Thank you